بسم اللہ الرحمن الرحیم احباب خیر سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابح کے درس نمبر 157 میں باب القحانہ فصل اول سے حدیث نمبر 4594 سے لے کر 4599 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے آج کے درس میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مقدسہ کی توضیح و تشریح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے تو آئیے طلاب اے کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی تر بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ععیشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث مقدسہ کی بھی ارابیہ ہیں وعنها قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الملائکہ تنزل في العنان وهو السحاب فتذکر الامر قضی في السماء فتستاریک الشیاطین السمعہ فتسمعوه فتوحیه الى الکہانی فيکذبون معاها مئتا کاذبت من عند انفوسیهم رواہ البخاری حضرت ععیشہ رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں کہتی ہیں کہ میں نے رسول کریم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتوں کی کوئی جماعت جب عینان یعنی عبر میں اترتی ہے بادلوں میں اترتی ہے اور آپس میں ان باتوں اور ان امور کا تذکرہ کرتی ہے جو آسمان میں مقرر ہوئے ہیں اور دنیا میں وقوع پذیر ہونے والے ہیں تو شیاطین چوری چھپے ان کی باتوں کو سننے کے لیے کان لگائے رکھتے ہیں اور جب وہ کوئی بات سن لیتے ہیں تو اس کو کاہنوں کے پاس پہنچا دیتے ہیں اور وہ کاہن شیاطین سے سنی ہوئی اس بات میں اپنی طرف سے سو جھوٹ ملا لیتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے گویا اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کاہنین ایک سچ کے ساتھ سو جھوٹ ملا کر اپنے کاروبار کو چمکاتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں وَعَنْ حَفْظَتَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ اَتَا عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ سَلَاتُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ رابیہ ہیں کہتی ہیں کہ رسول کریم نے فرمایا جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس سے کچھ پوچھے یعنی غیب کی بات دریافت کرے تو اس کی چالس دن رات کی نوازیں قبول نہیں کی جاتی ہیں یہ مسلم کی روایت ہے نجومیوں کے پاس جانے والے کی چالس دن کی نوازیں مردود ہو جاتی ہیں غیر مقبول ہو جاتی ہیں اس بات کی طرف تاجدارِ انبیاء نے اس حدیثِ مقدسہ میں اشارہ فرمایا ہے اربعین لیلتن یعنی دن رات کی فرض نوازیں قبول نہیں ہوں گی یا تحجد کی نواز قبول نہیں ہوگی یہ سزا اس شخص کی ہے جس نے نجومی کی تصدیق کی یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہے کہ انسان اپنی اہم عبادت نماز سے محروم ہو جاتا ہے اور یہ جرم کتنا سخت ہے کہ چالس دن تک اس کا اثر باقی رہتا ہے حالانکہ نجومی کے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہوتا بلکہ سب دوکے بازی اور فراد ہوتا ہے گلستان کے اندر شیخ سعادی نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک نجومی کے گھر میں ان کی بیوی کے ساتھ ایک اجنبی مرد گوشا ہوا لطف اٹھا رہا تھا اور نجومی قریب بازار میں لوگوں کو آسمان کی باتیں بتا رہا تھا تو شیخ سعادی نے فرمایا تم آسمان کی بلندیوں کی کون سی بات معلوم کر لوگے جبکہ تجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تیرے گھر میں کیا ہو رہا ہے اقبال نے فن نجوم کے متعلق کہا تھا تیری تقدیر کو انجم شناس کیا جانے تو خاک زندہ ہے تو تابع ستارہ نہیں اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالی انہورہ بھی ہیں وعن زید بن خالد الجوہنی قال سلنا لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاة الصبح بالحذابیات على اثر السماء كانت من اللیل فلما انصر فاقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا اللہ ورسوله اعلم قال قال اسبح من عبادي مؤمن بی وکافر فأما من قال مترنا بفضل اللہ ورحمته فذالک مؤمن بی وکافر بالکوکب وأما من قال مترنا بنوع كذا وکذا فذالک کافر بی مؤمن بالکوکب متفاق عليه حضرت زید ابن خالد جو ہنی کہتے ہیں رسول کریم نے مقامہ ہدیبیہ میں ہمیں صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات میں بارش ہو چکی تھی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ تم جانتے ہو تمہارے پروردگار نے اس وقت کیا فرمایا ہے صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تاجدارِ انبیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے آج اس حال میں صبح کی کہ بعض تو مجھ پر ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا چنانچہ جس شخص نے یہ کہا کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی ہے تو وہ مجھ پر ایمان لائے اور ستاروں کے ساتھ کفر کیا یعنی ستاروں کے اثر کے منکر ہوئے اور جس شخص نے کہا کہ فلان ستارے کے طروح ہونے اور فلان ستارے کے غروب ہونے کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی ہے تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستاروں پر ایمان لائے یہ بخاریوں مسلم کی روایت ہے گویا ستاروں کو بارش کا سبب قرار دینا یہ کفر ہے اس حدیث مقدسہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کافرم بھی اگر کوئی شخص بارش برسانے میں کسی ستارے مثلاً سوہیل سوہیلیے گپ گپنائی کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے تو یہ شخص کافر ہو جاتا ہے اور اگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بارش فقط اللہ تعالیٰ برساتا ہے یہ ستارے ظاہری اسباب ہیں تو یہ کفر نہیں ہے مگر یہ عقیدہ رکھنا بھی مکروح ہے حدیث کے الفاظ سے مطلق حرمت معلوم ہوتی ہے اگلی حدیث مقدسہ کی طرف بڑھتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رابی ہیں وعن ابی حریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن السَّمَاعِ مِن بَرَاكَةٍ اِلَّا أَصْبَحَ فَرِيْكُمْ مِنَ النَّاسِ بِحَا كَافِرِينَ يَنزِلُ اللَّهُ الْغَيْسَ فَيَقُولُونَ بِكَوْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَرَوَاهُ مُسْلِمْ حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رسول کریم رعوف الرحیم نے فرمایا جب بھی اللہ تعالیٰ آسمان سے کوئی برکت نازل کرتا ہے تو انسانوں کی کوئی نہ کوئی جماعت اس کے ذریعے کفر میں مبتلا ہو جاتی ہے یعنی کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو اس برکت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منصوب کرنے کی بجائے دوسرے ذرائع اور اسباب کی طرف منصوب کر دیتے ہیں جیسے بارش اللہ رب العزت برساتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلان ستارے کے عصر سے بارش ہوئی ہے یہ مسلم شریف کی روایت ہے گویا ایسے بےہودہ عقیدے رکھنے کی وجہ سے یعنی مؤثر حقیقی ذات الہ کے علاوہ کسی اور کو مان لینے کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے اس باب کی فصل سامنی کی طرف بڑھتے ہیں حدیث مقدسہ کے راوی حضرت ابن عباس ہیں عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتصاب علم من النجوم اقتصاب شعبات من السحر زادہ ما زادہ رواہ احمد و ابو دابود و ابن ماجا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم نے فرمایا جو شخص علم نجوم کا ایک حصہ سیکھتا ہے تو گویا وہ علم سحر کا ایک حصہ سیکھتا ہے اسی طرح وہ اتنا ہی زیادہ سحر کا علم سیکھتا ہے جتنا زیادہ علم نجوم کا علم سیکھتا ہے شعبات من السحر سے اس بات کی طرف اشارہ ہے یعنی علم نجوم بھی جادو اور ٹوٹکے کا ایک حصہ ہے جس شخص نے جتنا زیادہ علم نجوم سیکھا اس نے اتنا ہی زیادہ جادو سیکھ لیا اور ظاہر ہے کہ جادو سیکھنا حرام ہے اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو حریرہ راوی ہیں وعن ابی حریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتا کاہنا وصدکو بما یقول او اتا امراتو ہائدن او اتا امراتو فی دوبوریہ فقد باری امیم ما انزل على محمد عباباو احمد و ابو دابود حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا جو شخص کاہن کے پاس جائے اور اس کی بتائی ہوئی باتوں کو سچا جانے یا جو شخص حیز کی حالت میں اپنی بی بی سے ہم بستر ہو یا جو شخص اپنی بی بی کے پیچھے کے طرف بدفعلی کرے تو وہ اس چیز یعنی قرآن و سنت اور شریعت سے بیزار ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ احمد اور ابو دابود کی روایت ہے بری ان اگر نجومی کی تصدیق بھی کی اور اس حرام کام کو حلال بھی جانا تو اس صورت میں یہ شخص واقعاتاً کافر ہو گیا اور اگر اس فیل کو حلال نہیں کہا بلکہ معاصیت کے درجے میں گناہ کیا تو پھر یہ حدیث تشدید و تحدید اور توبیخ و تغلیز اور زجر و توبیخ پر محمول ہوگی موسیقی موسیقی